لوگ کہتے ہیں جی یہ تبلیغ والے یہ بیدت کرتے ہیں کچھ سالوں پہلے یہاں ایک نوجوان تھا اسی مسجد کے اندر اور اس نے مجھے کہا کہ یہ تبلیغ والے تو یہ بیدتی ہے یہ بیدت کرتے ہیں میں نے کہا دیکھو جی تبلیغ والے چھے نمبر بیان کرتے ہیں آپ کسی بھی جگہ چلے جائے اردو میں انگریزی میں عربی میں کسی بھی زمان میں ان کا بیان سنیں یہ چھے نمبر بیان کرتے ہیں پہلا نمبر ہے توحید اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں کیا یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے اس نے کہا ہے میں نے کہا دوسرے نمبر پر نماز کی دعوت دیتے ہیں کیا نماز قرآن و سنت میں نہیں کہا ہے تیسرے نمبر پر علم اور ذکر کی دعوت دیتے ہیں کیا یہ قرآن میں نہیں سنت میں نہیں کہا ہے میں نے کہا اس کے بعد پھر دعوت دیتے ہیں تصحیح نیت کی اپنی نیت ٹھیک کرو اخلاص کی دعوت دیتے کیا یہ قرآن میں نہیں کہا اور سنت میں نہیں کہا ہے پھر اکرام مسلم کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت میں ہے پھر کہتے ہیں دوسروں کو دعوت تو تبلیغ کرو یہ بھی قرآن اور سنت میں ہے یہ چھے باتیں قرآن اور سنت میں ہیں آپ بدت کیسے کہتے ہیں چھے باتیں یہ دعوت دیتے ہیں یہ چھے باتیں قرآن میں بھی ہیں یہی چھے باتیں سنت میں بھی ہیں تو خامخہ میں اعتراض کرتے ہیں کہ جی تبلیغ والے بدد کرتے ہیں جب اسے اعتراض کا جواب دے دیا تو پھر دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہتا ہے جی تبلیغ والے چلے میں جاتے ہیں چار مہینے میں جاتے ہیں سال میں جاتے ہیں یہ چلہ چالیس دن چار مہینے اور یہ سال کون سی حدیث میں لکھا ہے دیکھو ہمارے جو بچارے ساتھ سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں وہ بچارے ان چکروں میں پھل جاتے ہیں کہاں جی تو بہت بڑی بدد کرتے ہیں حدیث میں کہیں چلہ نہیں ہے چار مہینے نہیں ہے سال بھی نہیں ہے تین دن بھی نہیں ہے تو بھائی ان لوگوں سے ذرا پوچھو جو مدرسے میں علماء بنتے ہیں سولہ سال لگاتے ہیں بارہ سال لگاتے ہیں مفتی بنتے ہیں ایکسٹرا تین سال لگاتے ہیں حافظ بنتے ہیں تین سال چار سال لگاتے ہیں قاری بنتے ہیں مزید دو سال لگاتے ہیں یونیورسٹی اوکسفورڈ یونیورسٹی آپ کے قریب ہے یہاں جو نوجوان پڑھنے آتے ہیں تین سال کے اندر گریجویشن کرتے ہیں مزید ماسٹر کرتے ہیں پھر لگاتے ہیں پھر پی ایش ڈی کرتے ہیں دو تین سال پھر لگاتے ہیں یہ پی ایش ڈی کے تین سال کون سے حدیث میں آیا ہے یہ جو گریجویشن کے تین سال ہے یہ کون سی حدیث میں ہے یہ جو حافظ بچے بنتے ہیں مدرسے میں تین سال کون سے حدیث میں ہے یہ جو معالم بنتے ہیں پندرہ پندرہ سولہ سال یہ کونسی حدیث میں ہے آپ جو کام کرتے ہیں اس کے لیے تو آپ نہیں کہتے حدیث میں ہے یاد رکھیں یہ سارے جائز کام ہے دین کے کام ہے حافظ بننا عالم بننا قاری مفتی بننا لیکن اس کے لیے کورسز بنائے گئے ہیں کورسز دو سال کے بھی ہوتے ہیں تین سال کے بھی ہوتے ہیں آٹھ سال کے بھی ہوتے ہیں یہاں ہمارے مدارس میں چھ سال کے اندر عالم بنتے ہیں تبلیغ والوں نے بھی کورس بنایا ہے چلنے کا کورس بنایا چار مہینے کا کورس بنایا سال کا کورس بنایا جس طرح باقی مدرسوں میں یونیورسٹیز میں کورسز ہوتے ہیں یہ مختصر شورٹ کورسز ہیں جب آپ نے یہ جواب دے دیا تو خاموش تو پھر بھی نہیں رہنا اس لیے کہ تبلیغ والوں کی مخالفت کرنی ہے تو خاموش کے سے رہیں گے جی پھر اگلا اعتراض کریں گے آپ ٹھیک ہے جی آپ چلے میں جاتے ہیں چار مہینے میں جاتے ہیں لیکن جی تبلیغ والے فضائل اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں یہ کتاب اس میں ضعیف حدیثیں ہیں اس میں ضعیف روایات ہیں تو مجھے ایک آدمی نے کہا میں نے کہا بھائی مولانا زکریہ رحمت اللہ لے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ لے نے فضائل اعمال میں جو حدیثیں جمع کیے اپنی جیو سے تو نہیں نکلی ہے وہاں سے انہوں نے اپنے آپ سے تو نہیں لکھی حدیث کی دیگر کتابوں سے وہ حدیث اپنی کتاب میں نکل کی ہے تو جو کہ حدیث یہاں ضعیف ہیں وہ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ضعیف ہیں اور وہ ساری کتابیں حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں بخاری مسلم اس سے آئے ستہ اس کے علاوہ بخاری مسلم ابودعود ترمیزی سنن نسائی ابن ماجہ یہ ساری حدیث ہے دنیا میں چھپتی بھی ہے مدرسوں میں پڑھائی بھی جاتی ہے علماء پڑھاتے بھی ہے طلباء پڑھتے بھی ہے وہ ضعیف روایات جو فضائل اعمال میں آپ کہہ رہے وہ ان کتابوں میں موجود بھی ہے انہی کو پڑھ کر لوگ عالم بنتے ہیں جب فضائل اعمال میں ضعیف حدیث اگر بیتاتے ہیں تو پھر وہ جو کتابوں میں حدیثیں ہیں اس کا کیا کریں گے آپ وہ تو آپ پڑھتے بھی ہے پڑھاتے بھی ہے مدرسوں میں بھی ہے یاد رکھیے ضعیف حدیث اگر اعمال کے فضائل میں بیان کی جائے جائز ہے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کوئی روایت ہے جس میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے نماز پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے اور وہ روایت سنت کے اعتبار سے کمزور ہے تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا شریح حکم ثابت نہیں ہوتا شریح حبیث سے کوئی حبیثت نہیں ہے لی گے شکریح حقی hicزیں tylko